اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے 33 انگلیش سنٹینسز جو ہماری ڈیلی لائف میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں احمد نہا رہا ہے احمد is taking a bad نوکرانی علو چھل رہی تھی the maid was peeling the potatoes امی آج رات کا کھانا بنائے گی mom will be cooking dinner today وہ اپنے بچے کو لوری سنا رہا ہے he is lowering his baby tire puncture ہے the tire is puncture نوکرانی جاڑو دے رہی ہے the maid is sweeping مجھے اپنے کپڑے استری کرنے ہیں i have to iron my clothes i have to clean my closet کیا آپ ان کپڑوں کو علماری میں لٹکا سکتے ہیں can you please hang these clothes in the closet washing machine on کریں turn on the washing machine ان کپڑوں کو ڈرائر میں رکھیں put these clothes in the dryer ڈرائر اس نے فرش ساف کیا he mopped the floor میں کپڑے تہہ کر رہا ہوں i am folding the clothes please bed sheet تہہ کرنے میں میری مدد کریں please help me fold the bed sheet میں کپڑے لٹکا دوں گا i will hang the clothes جا کر میس کو ساف کر دو go and sweep off the table برتن دھونے میں میری مدد کر دیں help me do the dishes وہ گھر کا کام کر رہی تھی she was doing house chores کمرہ ساف کرو clean the room آج کیا پکانا ہے what to cook today کرسیوں کو جہاڑ دیں dust the chairs میں پودوں کو پانی دے رہا ہوں i am watering the plants یہ کمرہ بارہ بجے تک ساف ہونا چاہیے this room should be clean by 12 بہت سارے کپڑے دونے ہیں this is a lot of laundry to do ان tomato کو cut cut these tomatoes میں بہت تھکا ہوا ہوں i am exhausted یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو kindly اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں کسی اور نئے ٹوپک میں نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں